مکم رہنما علی رضا عبدی ڈیفنس قبرستان میں سپرد خاک نماز جنازہ میں گاونر سن سمیت مکم پی ایس پی تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی رہنماوں کی شرکت کارکنان کی بڑی تعداد بھی مقتول رہنما کی آخری جھلک دیکھنے کے لیے امام بارگاہ پہنچی اندیشہ تھا ایک منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا کچھ لوگ امن تباہ کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں سازش کے خلاف سوچ نہ ہوگا خالد مقبول صدیقی بولے شہید کا خون رائے گا نہیں جائے گا سردار احمد علی نے علی رضا عبدی کے قتل کو سازش قرار دے دیا کہا وہ ایم کیم کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے تھے خواجہ اظہار نے وزیر آزم وزیر آلہ سے آلہ سطح کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا فاروق سطح کا کہنا تھا وہ سب کو ملانے کے مشن پر تھا اسے سیکیورٹی کیوں نہیں دی گئی سب کو ملانے کی بات کر رہا تھا تو جب وہ اتنے بڑے مشن پر تھا تو کیا اس کی سیکیورٹی پر کچھ لوگ دیئے گئے کوئی سیکیورٹی ایلرٹ ایسا تھا جو اسے دیا گیا علی رضا عابدی کا قتل بہت بڑا سانحہ ہے وزیر آزم باقی پر مسلسل مجھ سے رابطے میں ہیں وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کہتے ہیں دہشت گردی کے ناسور کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے امن و امان کا قیام میری ذمہ داری ہے وزیر آلہ سن مراد علی شاہ کا کراجی میں امن و امان کی صورتحال پر پولیس پر برہمی کا اظہار کہا چھے ہفتوں میں چھے واقعات ہو گئے کہیں تو غلطی ہو رہی ہے دہشت گرد پھر اکٹھے ہو رہے ہیں مجھے ہر صورت میں شہریوں کا تحفظ چاہیے وزیر آلہ سن نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو علی رضا عابدی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے دس روز کا ٹارگٹ دے دیا علی رضا عابدی کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت استعمال ہونے والا اسلحہ ایک اور واردات سے میچ کر گیا دس دسمبر کو لیاقتباد میں تیس بور پسٹول سے نوجوان ایتشام کو قتل کیا گیا تھا عرفان پر قرائے کے قاتلوں سے ایتشام کو قتل کرانے کا شبہ واقعے کے بعد سے ملزم غائب دونوں وارداتوں میں کیا مماثلت ہے تفتیش حکام نے تمام زاویوں سے تفتیش شروع کر دی پاکستانی سیاست پر بہت گہرے بادل چھانے والے ہیں سینیٹر رحمان ملک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی بولے عاصف علی زرداری گرفتار ہوئے تو توفان آ جائے گا حالات مزید خراب ہوں گے اگلے ڈیڑھ ماہ میں بہت کچھ بدلنے والا ہے نواز شریف کی سزا موطلی اور علاج کے لیے باہر جانے کی بھی پیش گوئی کر دی ان کو جو سزا ہوئی ہے مجھے اس کا افسوس ہے جس میں وہ جیت گیا ہے اس کے لیے مبارک بات دیتا ہوں لیکن ان کے چہرے کے تاثرات جو میں نے دیکھے بھی بیمار ہیں اور میری یہ پیڈکشن ہے بی ایسیت ایک پلیٹیکل ورکر کے کہ اگلے ہو سکتا ہے مینے ڈیڑھ میں ان کی یہ کنوکشن سسپینڈ ہو جائے اور شاید وہ بیماری کے علاج کے لیے بات دیتا ہوں صاف پانی کیس میں حمزہ شہباز کی نیب میں پیشی آمدن سے زائد اساسوں پر بھی تفتیش کا سامنا کیا حمزہ شہباز کہتے ہیں جالی وزیر اعظم کی طرح ہمارے خلاف اعتصاب بھی جالی ہے نیازی صاحب کے اعتصاب کے پیچھے انتقام کی بو آتی ہے وزیر اعظم سرکاری ہلیکاپٹر میں سیر سپاٹو کا حساب دیں جالی اعتصاب کا دور ہے یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے اور نیازی صاحب ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے یہ وقت کا ہیر پیر ہے انشاءاللہ یہ جو انتقامی کاروائیاں ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے گلے کا پھندہ پانے گی حمزہ شہباز کا بیان چوری اور سینہ زوری کے مترادف ہے وزیر اعتصاب بات چہدری کہتے ہیں حمزہ شہباز نے ملک کے معاشی حالات خراب ہونے کا بیان دیا ہے چوری اور سینہ زوری کی ایسی مثالیں کم ہی ملتی ہیں اتنی سنجیدگی سے جھوٹ بولنا کافی مشکل کام ہے ریلوے خسارہ کیس آڈٹ رپورٹ پر خواجہ سعاد رفیق نے جواب جمع کرا دیا آپ سے شہباز چاہیے کیس کلیئر ہونے کے بعد شہباز ملے گی چیف جسٹس اور خواجہ سعاد رفیق میں مقالمہ عدالت کے باہر خواجہ سعاد رفیق کا کہنا تھا شیخ صاحب جلن اور حسس سے گریز کریں نیب کا رویہ ٹھیک طریقہ اکار غلط ہے نواز شریف کی سزا کو ظلم قرار دے ڈالا میکا کرپشن کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا اولین ترجیح ہے چیئرمن نیب جسٹس ریٹار جاوید اکبال کہتے ہیں نیب کے خلاف منظم پروپوگینڈا کیا جا رہا ہے دھمکیوں سے مروب نہیں ہوں گے ناکدین کو کارکردگی سے جواب دیں گے ظلفی بخاری بطور معاون خصوصی کام جاری رکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ نے دوری شہریت کا کیس نمٹا دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیا آپ کی کوئی آئینی حیثیت نہیں صرف خسر پسر کرنا کافی ہے ظلفی بخاری کے پاس انتظامی اختیارات نہیں آثورٹی کا غلط استعمال کیا تو دیکھیں گے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم میں بھی تبدیلی آگئی پہلے مرحلے سے فیصل آباد باہر لودھران چشنیاں اوکارا سکیم میں شامل نئے ازلا کے لیے فارمز جنوری سے جمع ہوں گے پہلے مرحلے میں سکھر کوئٹا گلگت مزفراباد سواد اسلامباد اور فیصل آباد شامل تھے فیصل آباد سے اسی ہزار سے زائد درخواستیں جمع ہوئی تھی منشیہ سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں بچوں کو یہ زہر کہاں سے مل رہا ہے سپریم کورٹ نے تمام صوبوں سے رپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے بچوں اور والدین کے لیے آگاہی مہم چلائی جائے لاہور میں کھوکر پیلس کے اطراف زل انتظامیہ کا آپریشن پیلس کا دروازہ اور ملازمین کے کوارٹرز گرا دیئے نوہ کنال سے زائد سرکاری زمین سے قبضہ چھڑا لیا الڈی اور مہکمہ ریوینیو کی نشاندہی پر مزید کاروائی ہوگی افضل کھوکر کو ماتحت عدالت سے زمانت بھی مل گئی بشاور کے علاقے تحکال میں قتل کی لرزہ خیز واردات نوجوان نے اپنے ہی گھر کے پانچ افراد کو قتل کر کے خودکشی کر لی قتل کے محرکات جاننے کے لیے پولیس نے تفتیش شروع کر دی